دنیا کے اچھے سب سے خطرناک ہائیوے دوستو ہمارے جیون میں سڑکوں کا بہت بڑا مہتو ہے کیونکہ یہ ہمارے دینک جیون پر سیدھا اثر ڈالتی ہیں جب ریلوے اور ائر ویز نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی سڑکوں دوارا اپنا آنا جانا کرتے تھے پر انتو جتنا ہم انہیں سڑکوں سے سویدھا ہے اتنا ہی خطرہ بھی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ان ہائیوےز کے بارے میں بتانے جوالے ہیں چہاں پر ڈرائیو کرنا موت کے موں میں جانے سے کم نہیں ہے ان سڑکوں پر سفر کرنا مطلب موت کو گلے لگانے جیسا ہے دوہزار تیرہ میں ویز سروے کے انسار ہر سال دنیا بھر میں ایک سو پچیس ملین روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کارن سے لاکھوں کی جان چلی جاتی ہے تو تیار ہو جائیے اس انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نیچے دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے جس سے آپ کو ہماری نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹریسٹنگ ویڈیو پیسج دی گوئس فرانس یہ تیاریس کلومیٹر کی روڈ فرانس کے مین لینڈ کو اس کے آئیلنڈ سے ملاتی ہے جو فرانس کے اٹلانٹک پوسٹ پر ہے شروعات میں آپ کو ایک سندر روڈ لگ رہی ہوگی اس کے دونوں طرف سندر ہی سندر نظارہ ہے پرانتو جتنا سندر یہ لگتا ہے اتنا یہ خطرناک بھی ہے کہ کچھ گھنٹے رکنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جوار باتا آنے پر یہ پوری طرح سڑک غائب ہو جاتی ہے یہ روڈ دن میں دو بار پانی کے اندر سما جاتی ہے اگر اس سمیں کوئی گاڑی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ڈوب جاتی ہے لیکن اگر آپ روڈ پر پانی نہ ہونے پر بھی گاڑی چلاتے ہیں تب بھی یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی کیونکہ پانی ہٹنے کے بعد بھی یہ ایک آئیس کے سمان پیزلنے والی سڑک ہو جاتی ہے ہائیوے تروہ بیلڈنگ یہ دنیا کی ایک مہتر ایسے ہائیوے ہے جو بیلڈنگ کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے اور اس بیلڈنگ کے اوپر نیچے لوگ رہتے بھی ہیں اسے دیکھنے پر کسی سائنس فکشن مووی کی بیلڈنگ جیسا لگتا ہے دراصل جاپان کی سرکار کو یہاں ہائیوے بنانا تھا لیکن اس بیلڈنگ کے مالک نے اپنی زمین سرکار کو دینے سے منع کر دیا اس لیے اس ہائیوے کو بیلڈنگ کے بیچ سے بنایا گیا ہے یہ ہائیوے اس بیلڈنگ کے پانچویں اور ساتویں منزل سے ہو کر گزرتا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہاں کے سرکار اس مالک کو پانچویں اور ساتویں منزل کا کرایا بھی دیتی ہے جیمز ڈولٹن ہائیوے الاسکا الاسکا کے اتر کھنڈ میں استطح ڈالٹن ہائیوے پہاڑیوں کے نئے چال کوکلے بلکل بھی اپیوک نہیں بتایا جاتا ہے یہ ہائیوے لگ بک چار سو چودہ میل لمبا ہے اور مکھ راستے کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے کارن یہ ہائیوے بھاری ماترہ میں پلیمیبل ساؤنڈ اتپند کرتا ہے یہاں اسٹیشن اور ساماجک وکاس کی کمی ہونے کے کارن یہ راستہ ہمیشہ اصورکشت رہتا ہے اُڑتے ہوئے ورف کے پتر کئی بار گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ اور شیشوں کو بھاری نخصان پہنچا دیتے ہیں انگریزی کی سرل بھاشا میں اس سڑک کو اٹلانٹک اوسین روڈ بھی کہا جاتا ہے اٹلانٹا ہف سیون نوروے کے ایک دم آخری تر پرستیت ہے جو کی مولڈ اور کرشن شہروں کے پاس میں ہے جہاں پر ایک استان پر ان سڑکوں کا ورن این دنیا کی کئی میکزین اور کتابوں میں اس کا بھرمڑ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے وہیں دوسرے استان پر یہ سب سے خطرناک سڑک بھی مانی جاتی ہے اس کا نرمان کئی چھوڑے ٹاپوں کو جوڑ کر کیا گیا ہے جس کی لمبائی لگ بھک پانچ میل بتائی جاتی ہے اگر غلطی سے بھی کسی کی گاڑی یہاں فسل جاتی ہے تو یہ سیدھا سمندر میں ڈوب جاتی ہے سمندر کی تیز لہروں کا سڑکوں سے ٹکرانا گاڑیوں کا سڑکوں سے بہ جانا اس روڈ پر خطرے کو اور بڑھا دیتا ہے رائٹنگ ریور بریج دوستوں سائیبیریہ کا یہ بریج دنیا کے سب سے خطرناک بریجوں میں سے ایک ہے زمین سے لگ بھک پندرہ میٹر کی اوچائی پر بنے اس بریج میں چلتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں کیونکہ بہت ہی پرانے بریج ہے اس بریج کو بنانے میں جن لکڑیوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں اس لیے اس بریج پر چلتے وقت ہمیشہ جان کا خطرہ بنا رہتا ہے کمزور دل والی لوگ اس بریج پر نہ چلیں تو ہی بہتر ہے کافی پتلے ٹرائک ہونے کی وجہ سے ہمیشہ یہاں سمحل کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر تھوڑی بھی چوک ہوئی تو سیدھے آپ پانی میں گر سکتے ہیں دوستوں زوجیلا پاس ہائیوے کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے انڈیا میں ہی ہے جو کہ 3528 میٹر کی اوچائی پر ہونے کی وجہ سے دنیا کی سب سے خطرناک سرک مانی جاتی ہے نو کلومیٹر لمبی یہ روڈ لڈداخ اور کشمیر کو ایک دوسرے سے جڑتی ہے جو زوجیلا کے پاس اکثر طوفان اور بھاری ورب باری ہوتی رہتی ہے سڑکوں کے کام اور خراب موسم کے کارن سڑک کے کچھ حصے آئیستہ ایروپ سے بند ہو جاتے ہیں بھاری برشان ہونے کی وجہ سے یہاں چلتی فور ویلر کیچڑ میں پھنچ جاتی اور راستے پوری طرح سے جام ہو جاتے ہیں دوستوں کیا آپ ان سڑکوں پر گاڑی چلانا پسند کریں گے اپنے کامنٹ ہمیں ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ تب تک کے لیے نمازکار